نمشکر دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیو چینل بی ڈی بی آل اپ ٹو ڈیٹ پر دوستو ہم اس چینل پر آپ کے لئے نئی نئی اپ ڈیٹ لے کے آتے رہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگ ہمارا ہماری چینل کو اتنا پیار دار رہے ہیں اتنے چینل کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی ویسی ہمارا چینل جو دن پر دن گروہ کر رہا ہے اور ہم آپ لوگوں کے لئے آج جو بگ اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں جو بگ اپ ڈیٹ تو نہیں اس کو کہہ سکتے ایک پلان کا ریویو کر رہے ہیں ہم آپ لوگ کے سامنے ہمیں کمنٹ کے بہت سے لوگوں نے کہ ہمیں جو ہے رچ مائنڈ جو ایک کمپنی ہے اس کے پلان کے بارے میں بتائیں اس کے کیا کیا پلان ہے کیا کیا پیکج ہے اس کے بارے میں بتائیں تو آج ہم آپ کو رچ مائنڈ کمپنی کے فل پلان کے بارے میں بتائیں گے کہ کمپنی کس پرکار سے پی آؤٹ دیتی ہے کس پرکار سے اس کا لیول انکم ہے یا کیسے کیسے مگتان کرتی آپ اس میں کیسے جوائن کر سکتے ہیں تو دوستو اس ٹاپک کی بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نوٹیفکیشن آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلو بڑھتے ہیں ٹاپک کی اور تو دوستو ہم جیسے ہی گوگل کروم میں یا براوزر میں ان کی ویب سائٹ پہ کلک کرتے ہیں www.richmind.com پہ تو ہمارے پاس اس پرکار کا انٹر فیس ہم ان کی ابھی اس میں لاغ ان ہو چکے ہیں کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیا کیا ہے یہ کمپنی ہے کہ رچ مائن جو ایم ایم کمپنی نہیں ہے یہ کسی جو ایم ایم کمپنی جو ایم ایم کمپنی نہیں ہے تو یہ ہے نور جو ایم ایم کمپنی ہے ایسا یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ٹور پیکیز آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ہولی ڈیز پیکیز رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ہیں اپنے دیش میں جو جگہ جگہ کے ٹور وہ لگا سکتے ہیں تو یہ اوارڈ اس میں ریوارڈ بھی دیتے ہیں اور یہ ٹور پیکیشن پیکیز ہے جگہ جگہ پہ اپنا جو پیکیز دیتے ہیں اس پرکار کا ان کا پیکیز ہے یہ پندرہ سو روپے سے آپ کو جوائننگ کرواتے ہیں یہ بولتے ہیں پندرہ روپے سے جوائننگ کر کے آپ نو کروڑ روپے تک کا بیجنس کما سکتے ہیں اس کی دوارہ تو یہ کوئی ڈریکٹ انکم یا کوئی ایم ایم کمپنی نہیں ہے جو بھی یہ پروفٹ دیتے ہیں یہ اپنے منافع سے ہی اپنے نویشکوں کو دیتے ہیں اس پرکار کا ان کا ہے آپ اس میں جیسے جوائننگ کرتے ہیں پندرہ سو روپے سے جوائننگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سلپ ملتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پندرہ سو روپے ہیں یہ نون ریفنڈیبل ہیں آپ کسی بھی پرکار کا کل کو کلیم کے لیے دعویٰ پرسطت نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے لیے سہمت ہیں تو آپ ان کا ٹور پیکیز جو ہے خرید سکتے ہیں آدھر وائز آپ لوگوں سے کوئی ایسی جبردستی نہیں ہے کہ آپ ان کا ٹور پیکیز خریدیں کیونکہ یہ کمپنی جو ہے ایم ایم نہیں ہے اور کسی پرکار کا اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے نہ تو کوئی اس میں ایڈ دیکھنا نہ کچھ ہے جو بھی آپ کو انکم ہوگی وہ ان کا جو کمپنی کا پروفٹ ہوا اسی سے آپ کو دی جائے گی تو اس پندرہ سو روپے سے جوائننگ کرتے ہیں اور نو کروڑ روپے تک آپ کو اس میں کما سکتے ہیں پندرہ سو روپے میں آپ کو ایک ریسید دیتے ہیں جس کے اوپر لکھاتا ہے یہ نون ریفنڈل ہے آپ کو کوئی بھی اس کے واپس نہیں کیا جائے گا اور اس کی ترم اینڈ کنڈیشن آپ اگر جوائنن کرتے ہیں تو ترم اینڈ کنڈیشن اس کی دیکھ کے ہی آپ لوگوں کو جوائنن کرتے ہیں چلیے ہم اس کے لیے اور آگے جو جانکاری اس کی اور بڑھتے ہیں ہوم کے بارے میں آپ نے دیکھے لیا اب آؤٹ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب آؤٹ اس میں انہوں نے یہ بکھا رکھا کہ ہم ٹور پیکز جو ہے دیتے ہیں ہولی ڈیز جو پیکز دیتے ہیں وہ ہے بیجنس پلان کے بارے میں ہم ان کے کرتے ہیں بیجنس پلان ان کا کیا کیا ہے کیا کیا دیتے ہیں تو دیکھئے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو آؤٹو انکم ہے جیسے آپ لوگوں نے جوائن کر لیا پندرہ سو روپے سے چلیے اس کو ہم جوب کر لیتے ہیں تو پندرہ سو روپے کر کے آپ نے ہولی ڈیز پیکز ایک خرید لیا جس کے لیے آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے پندرہ سو روپے کر آپ کی صرف ریجسٹریشن ہی ہوتی ہے تو پیکز مانگ پندرہ سو ہے اگر آپ کسی کو اپنے نیچے جوائن کرواتے ہیں تو آپ کو پانچ سو روپے جو ریفل انکم ملے گی اور سیچڈے دوستے یہ بولتے ہیں کہ پی آؤٹ کلوزنگ رہے گا سوری پی آؤٹ کیپنگ نہیں ہوگی سیچڈے کو پی آؤٹ جو نہیں ملے گا تو اس پرکار سے آپ نے آپ خود جوائن کیا یہ تین پرکار سے لیول انکم چلتی ہے اس کی آپ نے جوائن کیا آپ کے نیچے تین جوائن ہوئے ان کے نیچے پھر تین تین ہوئے جو پرکار سے یہ ستائیس پرکار کی آپ کو انکم ہوتی جیسے فرسٹ میں آپ لگے ہیں تو آپ کے نیچے تین لگے تب آپ کا آٹو جو ہے فیلنگ شروع ہو جاتا ہے پھر دوسرے لیول میں آپ کے ممبران تین تین جوائن کیے تو یہ نو ہو گئے پھر اس کے بعد جو نو نے تین تین جوائن کیے ستائیس ہو گئے اس پرکار سے ستائیس کی جو بندوں کی لیول انکم ہے وہ آپ کو لین کرتی ہے اور پندرہ سٹیجز تک یہ لیول انکم جو ہے چلتی رہتی ہے اور پھر آپ جو ہے آٹو فیلنگ جو ہے آٹو فیلنگ کے دورہ آپ لوگوں کا اگلے سٹیپ کے دورہ جو ہے وہ انکم ہوتی رہتی ہے جو آپ کی پندرہ سو روپے کی جو آپ جوائن کرتے ہیں یہ نون ریفرینڈیبل ہوتی ہے جیسے آپ اپنے نیچے کسی کو جوائن کرتے ہیں آپ کو پانچ سو روپے صرف ایک بار ہی ملے گا اور اس بندے سے آپ کو کوئی دبارہ ایسی کوئی ارننگ نہیں ہوگی کہ وہ بندہ کمارا ہے یا اس کی آپ کو انکم ہوگی یعنی کہ جس کو آپ نے اپنے نیچے ڈریکٹ جوائن کروایا ہے اسی کی آپ کو انکم ملے گی اور جو آگے آٹو فیلنگ میں کیا ہے کمپنی کی پروفیٹ جو بھی کمپنی کو پروفیٹ ملے گا اس میں آپ کو آپ کا پلان جو تین لیول کا ہے اس میں جو پروفیٹ ملے گا وہ کمپنی آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرے گی باقی اور کس نہیں جیسے آپ نے تین جوائن کرے آگے والے نے تین پلس تین تین ملٹیپلائے نو ہوگے نو ملٹیپلائے تری ہوگے ستائیس آپ کو ستائیس لیول مددہ تک جو آپ کو انکم ملتی ہے یہ اس میں بتایا گیا ہے تو چلیے آگے انہوں نے آٹو انکم کا جو بتایا ہے کہ آٹو انکم کس پرکار سے آپ لوگوں کو ملنی ہے آٹو انکم میں دیکھئے اس میں کیا ہے لیول ایک میں آپ آگے تین ممبر جوائن کے بارہ سو روپے آپ کو ملے گا پھر دوسرے لیول میں تین پلس تین نو ہوگے تو آپ کو نو سو روپے ملے گا اور اس کے بعد تھرڈ لیول میں ستائیس ہوگے تو آپ کو چھتیس روپے ہیں اس پرکار سے آپ کی جو کل انکم ہے ستامان سو روپے ہو جاتا ہے نیکسٹ سٹیج پہ آپ کا جاگے اورو ڈیڈیکشن انکم جو ہے وہ دو ہزار روپے ہو جاتی ہے اس پرکار سے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو جو ایوری سٹیج کی انکم ہے وہ آگے آپ کو دی جائے گی چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہے آگے سٹیج بائی انکم انہوں نے بتایا کہ سٹیج بائی انکم کیسے ہوتی ہے تو سٹیج بائی انکم میں نے بتایا کہ جیسے فرسٹ لیول پر آپ کے تین ہیں تو پندرہ سو روپے سے آپ کی جوائننگ آپ کو ستاون سو روپے اس کے آماتم سے مل جاتا ہے اور آپ کا دو سو روپے جو ہے وہ آٹو ڈیڈیکشن اماؤنٹ فور نیکسٹ سٹیج کے لیے چلا جاتا ہے اور دوسرے انکم پر تین یہ آپ کو گیارہ ہیار چار سو ہو جاتا ہے اور چار ہیار آپ کا لیول ڈییکشن ہو جاتا ہے پھر اس پرکار سے پندرہ لیول تک آپ کی جو ہے تین تین کر کے لے کہ نو کروڑ تیتیس لاکھ ہٹھاسی یارہ آٹھ سو روپے کو آپ کو ایسے مل جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ کو ان کی لیول انکم اس پرکار سے آپ کو ملتی رہتی تین کی ترم اینڈ کنڈیشن کے بارے میں دیکھ لیجئے ترم اینڈ کنڈیشن میں انہوں نے بتایا کہ پہلا ہے کیش ٹرانجیکشن اس نوزل آو تو اگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو آپ لوگوں سے گجارش سکیم منت کیجئے تب ہی آپ پورا پلانیس کا سمجھ پائیں گے یہ پورٹ ہے کہ نگت لیندن کی عنومتی نہیں ہے کوئی بھی پرچکش بکری بکتان کے لیے انیوارہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈریکٹ جوائننگ کروانی کرانی ہے اب بکتان جو ہے این ایف ٹی ایم ایسی اور پیٹیم کے مادیم سے ہیا جائے گا ہر سنوار کو بکتان کیا جائے گا اس میں اگر بینک میں چھوٹی ہو جاتی ہے یا کسی کارنواش بینک میں چھوٹی ہو جاتی ہے تو بینک بند رہتا ہے تو اس کے آپ کے پی آؤٹ کو تیر ہوگی بینک کھلنے پر ہی آپ کو پی آؤٹ دیا جائے گا پنجی کرنے کے لیے پرتی ویکتی کوئی سیما نہیں ہے کہ کتنے بھی آپ جوائننگ پھروا سکتے ہیں ہم ایسیمیت پر تکش آئے پردان کرتے ہیں کمپنی پر تکش آئے پردان کرتے ہیں ہر پیکج کے لیے انوان کے لیے کوئی ادھکار سب ادھکار شرکشت ہیں اور سیمبل انٹری جو دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے ہر طرف سے سطر ویکتی میں اگلے سطر پر سمان روپ سے ان کی انکم دی جائے گی ہر بکتان پر تیری ایس کٹے گا جو کی پانچ پرسنٹ ہے پیکج راشی جو ہے وہ ہے نون ریفنڈر لیور ہے اور نہ ہی آپ کسی جو ٹرانسپر کر سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں وہ صرف آپ کی اور یہ آپ کا جو نون ریفنڈر لیور ہے واپس ہی نہیں کی جائے گی تو آگے ہے کہ کوئی بھی اگر چینجز ہوتی ہے تو کمپنی اس کے لیے کوئی بھی چینجز ہوتی کمپنی اس کے لیے اپنی جو ان کی ویب سائٹ ہے www.richmind.co.co اس کے اوپر جو بھی چینجز ہوں گے جو بھی پلان کے بارے میں پیکج کے بارے میں یا پریڈ کے بارے میں جو بھی چینجز ہوں گے کمپنی اس کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب اس دسیوں سے ویترکوں سے اور جو ان کے ان سے بلان کو پالنا کرنا جو نیم یہ لاغو کریں گے ان کو پالنا کرنا جروری ہے تو دوستو اگر آپ پندرہ سو روپے کا ٹور پیکج کریتے ہیں تب ہی آپ کا رجیسٹریشن ہوگا اور اگر آپ اس کے لیے جو ایک ڈیکٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بندے کے نیچے ہی جوائن کرنا چاہیے پڑے گا آپ ڈیکٹ جوائن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا جو سپانسر ہوگا وہ ہی آپ کو جوائن کروا سکتا ہے سپانسر کے دوارہ ہی آپ جوائن کر کے پندرہ سو روپے کا آپ کا جو فیس ہے وہ جمع کرنے کے بعد آپ کا رجیسٹریشن ہو جائے گا اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ جو یہ بورڈ ہے کہ ہولی جیس پیکج جیسے ہی آپ باقی کمپنی کو پروفٹ ہی پروفٹ ہے تو اسی پروفٹ میں سے کمپنی نے جو ہے آپ لوگوں کو آپ کا جو پیسہ ہے وہ دینا ہے تو ہمارے حساب سے کمپنی کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بندہ اگر ٹور پیکجز گریدے گا پچیس تیس ہیار روپے کا گو آکا کہیں ادھر گومنے کا فیملی کے ساتھ تو ان کو پچیس تیسے رکا پلان کھریدے گا پچیس میں سے پندرہ سو روپے لیس ہو جائیں گے اور باقی کمپنی کے انکم ہوگی تو کمپنی کو لیول جو انکم ہے یا انکم دینے میں آپ لوگوں کا پی آؤٹ دینے میں کوئی پروبلم رویشہ میں نہیں ہے ایسا کہ سال دو سال تین سال تک آپ کمپنی بڑی اچھلے گی آپ کو جو ہے پیکج بھی دے گی آپ کو پی آؤٹ بھی دے گی ویڈرال بھی ٹیم سے دے گی کیونکہ انکم کا سادن ہے وہی کیونکہ جو ویکیشن جو ٹور پیکج پروائیڈ کرتی ہے اس کے اوپر ہی اس کو انکم ہوتی ہے اور وہی انکم یہ اپنے جو نویشک ہیں جو ان کے سدسے ہیں ان لوگوں میں یہ بطرت کرتی ہے ان لوگوں میں یہ بارتی ہے تو آپ لوگوں کا جن لوگوں کا ہم آپ جوائن کرنے کے بارے میں یہ کہیں گے جو لوگوں کو پندرہ سو روپے کا گم نہ ہوگی بہت کم راشی ہے جو نویش کرنا چاہتے ہیں جو رسک لینا چاہتے ہیں رسک تو دیکھو ہے اس پرکار کے ہر بزنس میں رسک تو رہتا ہے کہ کمپنی بھاگ جائے گی تو کوئی گم نہیں ہے تو پندرہ سو روپے کم بھی نہیں ہے پندرہ سو روپے کہ کوئی گم نہ ہو جس کو وہی بندہ اس میں جوائن کر سکتا ہے اور آگے کمپنی نے بتایا کہ آپ کو انکم کچھ کرو چاہے مت کرو آپ لوگوں کو تین میمبر آپ جوائن کرنے کے بعد جو ہے آپ کو انکم جو ہے آنی شروع ہو جائے گی اور آپ کی یہ انکم دوست آپ کو بتا دیں کہ کس پرکار سے جیسے جن لوگوں نے پہلے جوائن کر رکھا اس میں وہ جیسے جیسے ان کو مل جائے گی ویسے ویسے ہی آپ کو ملے گی یعنی کہ ایک سیریز چل رہی ہے جیسے دست پانجرہ سولہ اس پرکار سے آپ کا نمبر اس میں لگتا رہے گا تو انکم اس پرکار سے آئے گی جیسے ملکو پہلے والے بندے کے لیول پورے ہو جاتے ہیں اس کا لیول پورا ہے تو اس کو ارننگ ہو جاتی ہے پھر آپ کے ارننگ شروع پھر دوسرے کے دوسرے کے اس پرکار سے یعنی کہ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ارننگ آپ کو اس میں کافی نو کروڑ روپے تک نے بتایا پندرہ نو سول رکھے لگا کے نو کروڑ روپے کے آپ کو انکم اس میں ہو سکتی ہے تو لیول اگر لیول ڈاکومنٹس کے بارے میں اس کے ہم چلتے ہیں کہ لیول میں اس میں کیا کیا ہے کیسے یہ سرٹیفیٹ اس کو کہاں کہاں سے ملا ہے کس کے دورہ یہ جو کمپنی ہے اس کا لیول ڈاکومنٹس کیا ہی یہ کسی ایم سی ایم سی کے مادم سے یہ کوئی نہیں ہے یہ جو ہے ایک دیکھیں جیسے ہم اس کو بڑا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایم سی اے کی طرف سے پروائیڈ نہیں ہے یہ مہاراشٹر کی کوئی دکانیں آستانیں نوارنے نوکرینیں چھوٹی مطلع یہ کہ لگ ہو شکشم ادھوگ جو ہے ان کے دورہ یہ پرمانیت ہے اس میں سارا جو اس کے رچ مائنڈ انٹرپرائزز کے نام سے ہے اور اس میں ان کے جو جو ان کا چلانے والے ہیں ان کا نام بھی لکھیا ہوا ہے نیلیش کچھ کر کے دیکھ لیے دورہ سے لگھاتے ہیں اب لوگوں کو تو تو نیلیش یہ ان کا جو نیلیش نوورتی یادو نیلیش نوورتی یادو کے نام سے یہ کمپنی ایک مل اکیلہ اس میں آدمی اس میں انہوں نے اپنا پین کار وغیرہ نمبر بھی کچھ بھی نہیں دیا ہوگا کیونکہ یہ اکیلہ آدمی اس کمپنی کو چلا رہا ہے ان کا اکیلے کہایے یہ ان کا ٹی ڈی ایس وغیرہ کا ہے کہ جی ایس ٹی وغیرہ کرنے ریجسٹریشن ہو رکھا ہے اور مہاراستر دکانے جو وہی سیم ہے پی ڈی ایف سے اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں آگئی یہ دی ایس ٹی کے لیے انہوں نے ریجسٹریشن کروا رکھا ہے اور اس کے بعد یہ مہاراستر شاپس اسٹیبلش شاپس مہاراستر کے چھوٹے جو لگو دیو گئے ان کے دوارہ شکشم لگو اور مدیم دیوگ منترالہ کے دوارہ یہ جو ریجسٹر ہے تو یہ ان کے ہی اپنے نام سے ہے جو اس کے نیلیش یادف جی ہیں ان کے نام سے ہی ہے ابھی ان کے پاس کوئی بینک کھاتا بھی نہیں ہے تو یہ انہوں نے اپنا نام دیا ہوا ہے سنستہ کا نام جو ہے پورا سارا نگر 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 پلوٹ نمبر اتنا جو ہے تو مہاراستر کی یہ کمپنی ہے احمد نگر کی اور یہ مہاراستر احمد نگر ہے مہاراستر بھی تو اس پرکار سے مہاراستر کی کمپنی ہے لگو دیوگ جو ہے سکشم دیوگ جو ہے اور جو ارنگ ہے اس کا اکیلا آدمی نیلیش یادب جی انہوں نے یہ ستھاپیت کی ہے اکیلا انہوں دیوگ ہے اور اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے کوئی بھی ٹیم ورک نہیں ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو لیجل ڈاکومنٹ سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کوئی پیجی سکیم چیٹ فنڈ کمپنی نہیں ہے ہمارے آپ کے جو جو ایزی منی یا ریچ سکیم نہیں دیتے ہیں تو ہم جو گیر واپس اکواز پیکج پر جو پندرہ اکواز روپے میں جوائن کریں گے گیر چھوٹی ہوتی ہوتی بہت پروابی اور مہان ملیہ کا ہے یہ آپ کو واپس نہیں کیا جائے جو بھی آپ لینے جا ہوگئے ہم آپ کو ایک منارث ویب سائک افسر پردان کرتے ہیں جس میں کوئی بھی لاغت شامل نہیں ہوتی آگر اچھ کسی بھی ویقتی کو ہم آنے وادیہ نہیں کرتی ہے کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ کسی کوئی ہمیں پیکج کھریدے کوئی دباب نہیں ہے اگر وقتی کھریدن چاہتا ہے تو اچھی بات نہیں کھریدتا تو کوئی بات نہیں ہے تو اگر ہم پاس سے جو آئے آتی ہے ان کو انکم ہوگی وہ سبھی کو سامان لکشہ کے سبھی کو بکری اس کی پراپت ہوگی وہ سبھی کو ہی ملے گی اور دوسرا ہے کہ ہم ایک ڈریکٹ سیلنگ کمپنی ہیں سچائی یہ ہے کہ ویب سائے بنانے میں سمیہ پریاس اور ارجہ لگتی ہے بس ہمارے دورہ ایک ٹور پیکج کھلی دنے سے اگر آپ کسی کے آئے کے حق دار نہیں ہے اگر ان کے ویب سائے میں آپ نیمت آئے کا ویب سائے پرابط کرنا چاہتے اس کے لئے آپ کو سمیہ اور پریاس کرنے کی بھی اوشکتہ نہیں ہے اگر آپ اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں اپنا کچھ تو ارنن کروانے کے لئے تو آپ جتنی مین کریں گے اتنا ہی آپ کو بینی فٹ ملتا رہے گا تو انہوں نے بتایا کہ کسی پرکار کا بادی نہیں ہیں کہ آپ کھریدے ہی کھریدے یا آپ کسی کو بیچیں بیچیں تو جو بھی انکم ہوگا وہ سب لوگوں کو براب بر دیا جائے گا جیسے جیسے آگے پیچھے والوں کو جیسے لیبل پورا ہو جائے گا انکم مل جائے گے تو یہ تھا لوگوں کا پلان جو ہم لوگوں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تو پہلے کہتے ہیں آپ لوگ اپنے ویویق سے اس کو یوز کیجئے ویویق سے کمپنی کو جوائن کیجئے تو کونٹیکٹ اس میں انہوں نے اپنے نمبر دے ہی دکھیں اوپر جو ان سے آپ اگر آپ کو زیادہ انکواری کرنی ہو تو جو ان کے ہے وہ ہم نے آپ دکھا دیا اگر جنہ کا فون نمبر ہے فون نمبر سے آپ کونٹیکٹ پتہ کر سکتے ہیں تو رہی جوائن کے بعد جوائن آپ کو سپونسر آپ کی آئی ڈی ہوگی اس کے نیچے آپ کو جوائن کرنا پڑے گا تو اس کو جوائن سپونسر آئی بڑھ کے اپنا نام نمبر فون نمبر بڑھ جیسے آپ اس میں کلک کریں گے پی ناؤ پر کلک آپ جیسے ہی کریں گے تو ان کا جو پی ناؤ پر کلک کریں گے تو پی ناؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ پی کرنا ہے جو ریجسٹیشن فارم آپ بڑھیں گے سپونسر آئی 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 پاسفورٹ آپ کو مل جائے گا جو آپ کو آئی پاسفورٹ اس بھانے نہ اس کی بہستہ آگے فیوچر میں ہو سکتا کمپنی ایسا جی میل آئی ڈی پر آپ آئی ڈی پاسفورٹ دکھائی دے گا اس کو ہی آپ کام آئے گا کوئی بھیج جائے گا جیسے آپ پی ناؤ پر کلک کریں گے تو پی ناؤ پر کلک کارڈ نیٹ بینکنگ یو پی آئی یا مووائل پی ٹی ایم مووائل پی منٹ یا پی ٹی ایم سے بھی آپ جو ہے اپنی پی منٹ کر سکتے ہیں آپ کی پی منٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس سکتے ہیں گوہ جائپور جہاں بھی آپ کا یہ ہوگا وہ آپ جا سکتے ہیں دیکھیں جس پرکار کے پیکیج کمپنی دیتی ہے گوہ گوہ جس جائپور ورہ ہر جگہ آپ گوم سکتے ہیں ویکنڈ پلان ویکنڈ جو چھوٹیوں کے دیتے ہیں پیکیج ورہ اس پرکار سے کونٹیکٹ اس میں انہوں نے دکھائی دیا یہ ان کی میل آئیڈ ہے اگر آپ کو کوئی پرولم ہوتی ہے تو ان کی فون نمبر بھی ہیں میل آئیڈ ہے آپ اپنا نام ایمیل آئیڈ رہے کے میسیج کر سکتے کسی پرکار کے پر پر جو آگد بھی نہیں جانا سکتا اس کو پندرہ سو روپے کا لوس ہے جو آپ کبھی نہیں گھومنے فرنے کا شکیئن نہیں ہے تو آدمی جائے گا بھی اس کو پندرہ سو روپے کا لوس آگر ویڈیو